دوستو میجو نے ایک نیا سمارٹ فون میجو سکسٹین ٹی کو چائنہ میں لانچ کر دیا ہے اور دوستو یہ سمارٹ فون آپ کو بیس زیار کے انڈر میں لانچ کیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو فلیکسیب لیول کا پروسیسر دیا گیا ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو سناپ رن کا ایٹ فیپٹی فائب پروسیسر دیا گیا ہے انڈیس پلی فنگر پرینٹ اس کے ساتھ یہ آپ کو 6.5 انچ کا فول ایٹ پلس سوپر ایمولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے تو دوستو ہج کے اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنے والا اومیجو سکسٹین ٹی سمارٹ فون کے فول اسپیسیفکیشن کے بارے میں اور دوستو اس سمارٹ فون کو انڈیا میں کب تک لانچ کیا جا سکتا ہے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس فون کے ڈجائن سے تو ریئر سائیڈ میں آپ کو گلاس بیک دیا گیا ہے جو 3D گلاسی گلین فنیشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو ریئر سائیڈ میں ٹریپل کیمرہ سٹ اپ دیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں اس سمارٹ فون کے فرنٹ سائٹ کے بارے میں تو 6.5 انچ کا فول ایچ ڈی پلس سوپر ایمولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ ایک فول ویو ڈسپلی ہوگا اور اس کے ساتھ یہ انڈ ڈسپلی فنگر پرینٹ اور فیس انلوگ جیسے فیچر بھی دیے گئے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے پروسیسر کے بارے میں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو سناپ ڈرگرن کا 855 پروسیسر دیا گیا ہے جو کہ ایک آکٹاکور پروسیسر ہے جو ایڈرینو سکس فور جیرو جی بیو کے ساتھ آتا ہے اور دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو لیکویڈ کولنگ کا فیچر مل جائے گا اور آپ کے یوزر انٹر فیس کو بہتر بنانے کے لیے انڈرائیڈ 9Pi کا سپورٹ دیا گیا ہے جو فلائی می اس کے ساتھ آتا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے کیمراز کے بارے میں تو ریئر سائیڈ میں آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جس کا پرائیمی سنسر 16 میگا پکسل کا ہے جو ایف 1.9 اپرچر کے ساتھ آتا ہے اور دوستو اس سمارٹ فون میں جو سنسر یوج کیا گیا ہے وہ سونی کا آئی ایم ایکس 362 سنسر یوج کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 8 میگا پکسل کا ایلٹرہ وائد لینس جو ایف 2.2 اپرچر کے ساتھ آتا ہے اور 5 میگا پکسل کا دیپ سنسر بھی دیا گیا ہے اور دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے جو ایف 2.2 اپرچر کے ساتھ آتا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے کنیکٹیویٹی کے بارے میں تو چارجنگ کے لیے آپ کو یو اس بی سی ٹیپ دیا گیا ہے ہیٹ فون جیک مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈوال سیم سلوٹ دیا گیا ہے اور دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو اس ڈی کارٹ کو آپشن نہیں دیا گیا ہے دوستو آپ کے گیمنگ ایکسپرینس کو بہتر بنانے کے لیے 4500 ایمیج کا بیٹری دیا گیا ہے جو 18 وٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں میجو 16T کے پرائز اور ورینٹ کے بارے میں تو اس سمارٹ فون کو تین ورینٹ میں لانچ کیا گیا ہے 6GB RAM 128GB انٹرنل سٹوریج جس کا پرائز آپ کو 999 یوان رکھا گیا ہے اور جو دوسرا ورینٹ ہے 8GB RAM 128GB انٹرنل سٹوریج جس کا پرائز آپ کو 229 یوان رکھا گیا ہے اور تیسرا ورینٹ ہے 8GB RAM 256GB سٹوریج جس کا پرائز 249 یوان رکھا گیا ہے اور اب فائنالی بات کر لیتے ہیں میجو 16T کے انڈیا لانچ ڈیٹ کے بارے میں دوستو اس سمارٹ فون کو انڈیا میں کب تک لانچ کیا جائے گا اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے لیکن دوستو ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کو صرف چائنہ میں لانچ کیا جائے گا شاید صحیح ہے سمارٹ فون آپ کو انڈیا میں نہیں آئے اور دوستو اگر ہم امید کرے کہ اس سمارٹ فون کو انڈیا میں لانچ کر دیے جائے تو جو اس کا 20 ورینٹ ہے 6GB RAM 128GB internal اس کا پرائز 20,000 کے انڈر میں ہی ہوگا تو دوستو میجو 16T اس سمارٹ فون کے بارے میں کچھ ہی تھا انفارمیشن امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا دھنیواد